فائیڈ کا جو انفلنس ہے وہ اس میں آ گیا یعنی یہ جو ہم نے بنائے تھے نا اس کے تین لیولز انسان کی شخصیت کے تین ڈیمنچز ہم نے جو دیکھے تھے علم و حکمت کا ایک راز آپ کو بتا دوں اپنے دماغ کے سیگمنٹس نہ بنائیں اپنی ساری معلومات دے ہیں ان کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کریں پھر حکمت ملتی ہے انسان کو ورنہ انفرمیشن کا تومار آپ کے پاس ہوگا but you want understanding in thing آپ کے ذہن میں بہت کچھ پڑا ہوا ہوگا لیکن آپ اس کو utilize نہیں کر رہے ہوں گے ہم نے یہ تین جو دیکھے تھے درمیان میں کیا تھا قلب یا انسان ہے انسان اس کے نیچے کیا تھا ہیوان انسان اور اوپر کیا تھا روح انسان فرائیڈ جو ہے وہ روح کا منکر ہے اصل میں یہ سارا جو سیکلر تھوڑھ ہے وہ بنیادی طور پر انسان کے جانوروں سے الہدہ وجود کا منکر ہے یعنی یہ کام شروع ہوا داروین سے داروین نے اصل میں یہ چیز پروو کرنے کی کوشش کی اور تقریبا جو سیکلر مائنڈڈ لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ چیز اس نے دالنے میں بڑی کامیابی حاصل کی کہ انسان is nothing special یہ ہیوانات ہی کی ایک evolved شکل ہے جو لوگوں نے بہروجی پڑی ہے اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یہ یعنی ہیوانات کی ہی ایک evolved شکل ہے جیسے چونٹی کے مقابلے میں ایک بڑی شکل جیب کس کی ہے بھڑ کی ہے پھر اس سے بڑی شکل کیا ہے پرندوں کی ہے اس سے بڑی شکل کیا ہے بکری کی ہے اس سے بڑی شکل پہلے بلی لے آئیں پھر بکری لے آئیں پھر اس کے بعد گائے لے آئیں گھوڑا لے آئیں ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے اس نے کہا کہ یہ اصل میں ایک آٹومیٹک پروسس کے ذریعے ایک آٹومیٹک پروسس کے ذریعے یہ تبدیلیاں آتی رہیں دو بڑی تھیریز جو ہیں وہ آئیں وجود میں ایک تو لیمارک کی تھیوری تھی اس نے یہ کہا کہ یہ تبدیلیاں جو آئیں یہ ایکسٹرنل انفلوینس کی وجہ سے آئیں ماحول کی وجہ سے آئیں اس کی ایک مثال اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ یاد رہے گی آپ کو کہ ایک گھوڑا جو تھا کچھ گھوڑے جو ہے وہ کسی ایسے علاقے میں جا کر آباد ہوئے یا رہ رہے تھے جہاں اونچے اونچے درخت تھے اور نیچے کوئی جھاڑیاں نہیں تھی تو انہوں نے یوں کر کے گردن لمبی کر کے جو ہے وہ درختوں تک پہنچنے کی کوشش کی تو اس سے کیا بن گیا ذرافہ بن گیا اب دیکھیں نا آپ ذرافہ کو دیکھیں غورت سے اس کے پاؤں اس کی ٹانگیں اس کے جسم جو ہے اگر آپ گردن کو وہاں سے نوکہ کے کبر کر دیں تو نیچے سے کیا ہے وہ گھوڑا یہ ہے تو اس نے یہ کہا کہ اون گردن لمبی ہو گئی تو ایسے ہوتے ہوتے یہ بے شمار ہزاروں لاکھوں سالوں میں یہ تبدیلیاں آتی رہی اور یہ ہو گیا داروین نے یہ کہا کہ نہیں نہیں اصل میں جو سارا کا سارا معاملہ تھا وہ ایک سٹرگل تھی ایگزیسٹنس کی اس سٹرگل فار ایگزیسٹنس میں ہوا یہ کہ جانوروں نے اپنے آپ کو امپروو کیا اور جو کمزور تھا اس کو مار دیا طاقتور نے اور تاکہ جو کمزور کی نسل تھی وہ ختم ہو گئی اور طاقتور جو ہے وہ باقی دیا گیا پھر ان کے آپس میں پھر جنگیں ہوئیں لائیاں ہوئیں اور اس میں جو بہتر سے بہتر شکل جو ہے وہ وجود میں آتی چلی گئی